اکرت صفحہ نمبر اڑتالی کتاب دا پاسا سجا قدیمی کتب خانہ کراچی دے لمیان چھوڑیاں جتاڑے چھاپے راوی عزت سیدنا جابر من عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ آنا بھمار حدیث سنو مزالو اے نا دووے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ پڑی اے نا دو پہلا سنائیے کو بھی آتا صلی اللہ علیہ وسلم پڑی اور صدو ان الخلق کا قول یا یا نا سوئنی رسول اللہ علیہ وسلم جمعیہ اے قرآنی نہ آتے خدای نہ آتے اہل نہیں پڑی ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اب پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے جو نکلا وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہم وہ باتیں کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور سنیئے مزالے فرمایا پھر زرہ آواز صدق کریں تھوڑی دیکھنے صدق کریں بیس بڑائی او عطی تو خمسا لم یوتہن احد قبلی فرمایا پانچ شانہ میرے رب نے ابن او عطا کی تھی جڑیاں میرے تو پہلا کسے نہ بتا نہیں کی دی تسری بولتے جاؤں نا بولتے جاؤں بولتے جاؤں بھینی شانہ فرمایا نسر دو برروب مسیرات شاہرین فرمایا میرہ دشمن میرے تو ایک مہینے دے صفظ کے دور ہوئے نا میرا رب میرا روب تو میرے دشمندے دلوچ پا دیتا ہے یہ وہ ناز شریف ہے جو عقی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیان فرمائی ہے نصف تو بروب مسیرہ کا شاہرین شاہر کہتی ہے مہینے کو ایک مہینے کی مصافت میں میرا دشمن ہوتا ہے میرا روب میرا رب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے دوسرا اسرا فرمایا فرمایا میرے لیے میرے واسطے اللہ نے ساری زمین مسجد بھی بنا دیتی ہے پاک بھی فرما دیتی ہے میرا امتی جہاں بھی ہو نماز کا وقت آئے حلی و صلح اس کو چاہیے کہ وہاں نماز پاڑھیں کیونکہ میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا گیا ہے اور مسجد بنا دیا گیا ہے پہلے نبیوں کے لیے ایسے نہیں تھا خاص جگہیں ہوتے تھی جہاں ہی بات کے ہوتی تھی لیکن پوری روبے زمین مسجد بنا دی گئی پاک کس نے کی ہے اللہ تعالیٰ وہ کی تھی کنے میں پاک اللہ نے بولو اللہ تعالیٰ نہ لو بولو پاکی نے کی تھی کنے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ان سوال اے وے کے راپنے کے قدوں پاکی قدوں پاکی اب یہ بات بڑی مزیدی ہے قدوں پاکی جتوں کسے دا بچہ کسے دا پیارہ کسے دا محبوب پہلا قدم زمین اتلائے تھے اندھرے خیرات بندو جی شریمی بندو خیرات کرو آئی ساڑے اس محبوب بچے نے پہلا قدم زمین اتلائے تھے بلا تسمیوں بلا میسار یاللہ لوکاتے پچے جنہوں چوم دینے پیار کردے پہلا قدم زمین اتلائے تھے کہ توں منظر بن ہے نا مولا کہ لوگ خیراتا کردے سونے آرہ باجدوں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم زمین اتلائے تھے وگاہو میں نیرے حبید اعظم محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے patient skip قدم زمین اتلائے تھے نے آپ نے ک cubed بن دی کہ قدم مصطفیہ سچ جا علیہ وسلم جی فرکت نہ لگونہ میں ساری سمین بات نہیں کر دیتی میں بسجد میں بنا دیتی ماشر تھنڈی تھوڑی سبحان اللہ بابا زیبراں دے بولا کریں سبحان اللہ کتنی شانے ہو گئیں دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا میرے لیے اللہ نے مال غنیمت بھی حلال کر دیا ایک ہوتا ہے مال فی ایک ہوتا ہے مال غنیمت مال فی وہ ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جنگ ہو تو وہ کافر بیک لے نا پیے تھے وہ نیر دے کنارے بیک کے تھے میں سواک کرنے دے اپنے داندر پر دیس کرتے انہا کچیاں کھا جانا کواہی کالی آتے ہیں آگے یہ پہنچ گئے ہیں انہا کھا جانا ہے چھوڑ کے دو اور جو آرش ہے وہ بغیر جنگ دے ہوں جیڑا مال کافران دا ہتھے چڑے انہوں مال فیاد دے تجدوں کافران دا مسلمان کچوم پر کٹن پھر کٹن مارن کچوم پر کٹن لطا باما توڑن قتل کرن پھر جدوں مسلمانوں فتح ہوئے وہ جیڑا مار پھر کافران دا ہتھے انہوں دے انہوں دے نے مال خنیمت مال خنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کیسے واسطے حلال نہیں سی کہوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقین اور لبض آجے کہاں دیکھے کہاں دیکھے یہ مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسیدے سے ملتا ہے میں کہاں پڑ بخاری شلی ان کو بخار آگیا ہے پڑ بخاری شلی وہ ہلکل یلغلائ میرے لیے مال خنیمت حلال کیا گیا صحابہ نے چتنا مال غنیمت لبض آجی رب کعب آجی قسمے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقین اور لبض آجے کہاں لکھے ساری عمر کہاں کھاں کر دیں کہاں لکھے بھئی یہاں لکھے تجیب مال غنیمت محبود صدقین تجیب میں اور آپ کھاتے ہیں بلکہ میرا عقیتہ پھولو ہر نیمت جو بھی ہمارے تک پہنچتی ہے تسی بولے آجے پاہنے نہ بولے آجے میرا عقیتہ اے یہ جنیبی نیمت ساڑے تک پہنچ دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ کیا باتیں نہ دیں یہ نہ کر جا کے سبحان اللہ یہ تو کر دیا پہ پہنچ دقریہ سوڑن کے آئے ہو کی سوڑن کے آئے ہو یہ نہ کر جا کے آگا سبحان اللہ ہو گتا دے ہو پندے ہو رابدہ نام اللہ ہوئے دورہ پہنچی بولو سبحان اللہ بات کو سمجھ کے پھر بولا بھی کرتے جو بھی نعمت مہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہو گئے آتی ہے اکمال کیا عالی حضرت عظیم و برکت مجدد دین و ملت مولا راہ امام الشاہ شاہ رزاقہ فاضل پریل رحمت اللہ تعالی عالی حضرت رحمت اللہ تعالی انہیں پہ نکال کر دیں ہم فرمان دیں فرمان دیں چھنڈا چھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پیلا کے یہ ہے چھنڈا چھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پیلا کے یہ ہے چھنڈا چھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پیلا کے یہ ہے چھنڈا چھنڈا میٹھا پیتے ہم ہیں پیلا کے یہ ہے رب ہے رب رب ہے ہے یہ ہے نہیں پیلا کے پیلا 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 یہ ہے مالی کے کھل پھلے ہیں لہتے ہیں دل کے ہاتھ پہ ہر برگی ہے مالی کے کھل پھلے ہیں لہتے ہیں جس جاہاں جاہاں مطلب پیچے گا جس جاہاں جس جاہاں ماں اکلوتے کو چھوڑے جس جاہاں ماں اکلوتے کو چھوڑے آ آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے جس جہاں مانے کی لوتے کو چھوڑے آہاں کہنے کے بلاتے یہ ہے میری تے دعائے میں یار پلالا میرے میں نوتے میرے نصارے آزمیانو میرے بزرکانو میرے بھائیانو میرے پچیاں تے پیٹیانو یہ سارے آزمیانو کیامت والے دیرے بیتریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلہ والے گورے گوریت تھوئی جو عوض کو سر دیرے آپ نصیح فرما دے مانیوہ کیامت کیامت آئے وہ تھے مہا پتر نو چھڑ جانا ہے ماں پتر نو کھل ماں پتر نو یہ میں پنجمی گال ویچ گال چوکی ویچ کر دے نا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی یہ فرمایا وہ اوٹی تو شفا فرمایا اللہ نے میں نے شفا کے کبرادہ منصبتہ فرمایا ہے جتھے سائے چوک ہونگے میں اوٹھے بولانگا یادہ امتی میرے نے کرم فرما دے باپ اولاد نہیں سنبھالنی ماں نے تی پتر نہیں سنبھالنا ساریاں جزوی سا بڑا اکھا پریڈا ہونا جے ساریاں جواب دے جانا ہے میں گھے چوب کر جا ترانا ڈرانا وہ جتھے ماں پیانے جواب دے جانا ہے وہ تی ساڑھی سرکار نے امتی نو سنبھال دے چراغ گو لڑا نصیر الدین سیر گھڑوی رحمت اللہ لے کمال کر گئے فرما دینے موجہ لگیاں انگیاں قیامت والے دینے کہ نور نور آنکھوں میں دو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں دو چہروں پہ اجالے ہوں گے آنکھوں میں دو چہروں پہ اجالے ہوں گے فرما دینے مصطفیٰ آنکھوں میں دو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے دو تین جمعہ آ جانگے میں جو سکتے ہیں مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے یہ پوری معنی تک بھی نہیں کی ہوئی ہے اپلوڈ ہے الحمدللہ تو یہ ہیں یا اپلوڈ؟ ہیں اپلوڈ یوٹیوب پہ نام لکھیں گے اگر یہ لکھنا آ جائے گا مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے 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 فرماند نے کوئی گال نہیں ہے ماں پیوں نہیں سمالنا دے ساڑے آگیا صلی اللہ علیہ وسلم سمالنگے جو راگِ گوڑا رحمت اللہ علیہ فرماند نے ہشر میں ان کی مصطفیٰ والوں کے حوالے ہوں گے حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے خوش ہو کے میں نہ پڑے آئے ہم دولاں گا سرگاہ سمسالے ہوں گے خوش ہو کے میں نہ پڑے آئے ہوں گے خوش ہو کے میں نہ پڑے آئے ہوں گے شفاعت کے حوالے ہوں گے ہم دھنا غاروں کو سلقا سرگاہ سمسالے ہوں گے نوری آنے تو چہروں پہ اچھا لے ہو گئے مصطفیٰ و آنوں کے انتاز نیرانے مصطفیٰ و آنوں کے انتاز نیرانے ہوں گے جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے ان کی ہر ایک صفت جب کے اعجاب ان کی ہر ایک صفت جب کے اعجاب نسیر پھر نتا کوئی کی انتاز نیرانے ہوں گے جنتی چیزیں ہو گئے؟ چار چار میں سمیٹھے لگاؤں گفتگو کو چونکہ ہمیشہ ہو نہ کھاؤ جدہ میدہ خراب نہ ہو اللہ نے شفاق کا تاج مجھے عطا کیا ہے پاکی سب خموش ہوں گے مجھے رب فرمائے گا قل محبوب بولو لب بولو کو بات کرو مجھ سے تو سمہ تمہاری بات کو سنا جائے گا سل توت مبعو سوال کرو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا وشفا تو شفا پیجابی ترجمہ کرائے گا سونیا تو امتی چھڑوائی جا سی چھڑیوں میں سونیا تو شفاق کا رضی منیم نہیں پنجمی چیز فرمایا وقان النبی یبعسو الا قوم ہی خاص وَبُعِسْتُ اِلَنْ نَاسِ عَامَةَ وہی بات آرہی واقعی چتنے نبی آئے خاص قوموں کی طرف آئے مجھے رب نے عمومی طور پر سب کی طرف اپنا رسول بنا کے بے جا اس لیے چاند دور ٹھوٹے ہوا چاند کو علم تھا کہ یہ میرے رسول ہے سورج واپس آیا سورج کو پتا تھا یہ میرے رسول ہے باتل برسے ان کو پتہ تھا یہ میرے رسول ہے چڑیا کو تکلیف آئے محبوب کے دروازے پہ جائے فرمی کو تکلیف آئے محبوب کو اورزDS معروض کرے اونٹ کو پرابلم ہو محبوب کے دروازے پہ جائے ان کو پتا ہے یہ ہمارے رسول ہے کائنات کا زرہ زرہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہماری طرف رسول بن کے تشریف دلائے ہیں کوئی مسجد بنا رہے ہو ایتے سامنے آو نا تُسی بنسجد اندر امام ہو ماشاءاللہ